بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں آج پچیس جولائی دوہزار بیس ہے ابھی حال فی الحال میں دار العلوم وقف دیوبن سے ایک فتوہ جاری ہوا ایک صحابہ ہیں رائی چوٹی سے جنہوں نے ایک استفتہ لکھا اور چند اہم سوالات کیے ہیں جس کا جواب آج ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے چونکہ یہ بہت سختی کا دور ہے ہر طرف کرونا وائرس کی مہماری سے لوگ جھونج رہے ہیں میں نے یہ جو تحریری طور پر میرے پاس فتوہ آیا میں نے لوگوں کو سینڈ کیا اور کوشش کی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس صورتحال اور اس کے مسئلے سے آگاہ ہو جائیں لیکن بہت سارے احباب کو اردو نہیں آتی جو کہ ہمارے لیے ہماری امت مسلمہ جو کہ ہندوستان میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا علمیہ ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اردو کو ہمیں جاننا ضروری ہے یا نہیں وہ کسی اور وقت انشاءاللہ بات سامنے آئے گی لیکن ابھی تو وہ فتوہ اور استفتہ جو ہمارے سامنے ہیں میں اس کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں ہم عید العظہ دوہزار بیس میں کیسے منائیں اگر پریشانیاں آئیں تو شریعت میں کہاں تک گنجائش ہے ان سوالوں کا جواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سب سے پہلا سوال مصطفی نے جو کیا ہے وہ کیا ہے کہ جل لوگوں پر قربانی واجب ہے اگر وہ صرف واجب قربانی ادا کریں اور پچھلے سالوں کی طرح سے جو نفلی قربانیاں کیا کرتے تھے اس کی رقم ضرورت مندوں کو دینے تو اس کا شریع حکم کیا ہے بہت سخت حالات ہیں کچھ لوگوں کو تو ایسا بھی ہے کہ ان کے لیے صرف روٹی اور پیاز اور چٹنی سے کھانا بھی محسر نہیں ہے تو سوال کرنے والے نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ حالات اتنے زیادہ سخت ہیں اب ایسی صورت میں اگر صرف واجب قربانی یعنی ایک آدمی جو پچھلے سال دس بکرے کرتا تھا ایک بکرہ واجب تھا اور نو بکرے وہ تھے کہ اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرتا تھا تو ایسی صورت میں وہ صرف واجب قربانی یعنی ایک بکرہ کرے اور نو بکرے کی جگہ پر اس کی قیمت غریبوں میں تقسیم کر دے تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے پہلا سوال جواب بعد میں آئیں گے ابھی ہم سوال سمجھ لیتے ہیں دوسرا سوال ہے کہ جو لوگ شوق سے انتہائی فربا یعنی موٹا اور اچھا جانور زبا کیا کرتے تھے اگر وہ اس مرتبہ شریع حدود میں رہتے ہوئے کم درجے کا جانور جس کی قیمت بہت زیادہ نہ ہو بلکہ مناسب ہو زبا کر لیں اور اس کی بچت رقم اہل مدارس یا دیگر مستحقین کو دینے تو اس کا شریع حکم کیا ہے آپ مسئلہ یعنی سوال بالکل واضح ہے کہ ایک آدمی پچھلے سال جو کہ علماء سے اس نے بیان میں سنا کہ اچھے سے اچھا جانور زبا کیا جائے تو وہ ایک لاکھ کا جانور لاتا تھا جو کہ بہت موٹا تازہ بہت اچھا خوبصورت جانور ہوتا تھا جس کی فضیلت بہرحال ہے اب اس دور میں چونکہ مستحقین کو گوشت سے زیادہ اناج کی ضرورت ہے تو کیا ایسی صورت میں وہ ایک لاکھ کا جانور نہ لاکر بیس پچیس ہزار روپے کا جو اچھا ساف سترہ جانور مل سکتا ہے بیس پچیس ہزار روپے کا لاکر کہ وہ اپنی واجب قربانی عادہ کرے اور بقیہ رقم سے وہ مسکین غربہ یا اس وقت مدرسے بہت حالات سے دوچار ہیں ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک میں بہت سارا چندے کے نام پر بہت پیسہ آجاتا تھا جس سے مدرسے کی ضرورتیں حل ہوتی تھی طلبہ کی ضرورتیں حل ہوتی تھی تو ایسی صورت میں وہ بچے ہوئے پچھتر ہزار کو کیا مدرسے کو ڈونیٹ کر سکتا ہے یا غریبوں کو تقسیم کر سکتا ہے دوسرا سوال یہ ہے تیسرا سوال ہے لاکڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے مقامات پر مویشی بازار بند ہو گئے ہیں یہ چونکہ لمبا سوال ہے لکھا ہے میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دور میں پولیس والے پرساشن جانوروں کو راستے میں روک رہے ہیں اور جانور لانے والوں کو بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو بازاریں گاؤں میں لگا کرتی تھی دیہات میں شہر میں لگا کرتی تھی مویشیوں کی وہ جانوروں کی بازاریں نہیں لگ پا رہی ہیں تو ایسی صورت میں اگر یہی صورت حال قربانی کے ایام میں بھی پیش آ جائے اور جانور میسر نہ ہو سکے تو اب یہ فل رقم جو ہے کیا وہ قربانی کی جگہ پر غریبوں میں تقسیم کر سکتا ہے اس ایک لاکھ روپے کو پچاس ہزار روپے کو جس کا وہ جانور خریدتا کسی مدرسے کو وہ دے سکتا ہے یا نہیں تین سوال ہو گئے چوتھا سوال ہے بہت سے مدرسوں میں لوگ قربانی کی رقم بھیج دیا کرتے ہیں اور مدرسے والوں کو اپنی قربانی کا وکیل بنا دیتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے قربانیاں کریں اس وقت کی غیر یقینی صورتحال میں اگر مدرسے والے اس سراحس سے رقم لیں کہ اگر قربانی ہمارے مقام پر ممکن ہوئی تو ہم کرا دیں گے اگر ہمارے یہاں پر قربانی ممکن نہ ہو سکی تو ہم کسی دوسری جگہ آپ کے قربانی کروا دیں گے یعنی کوئی دوسرا وکیل متعین کر کے آپ کی رقم ہم ان کو دے دیں گے وہ آپ کے قربانی کروا دیں گے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو ہم ایام قربانی کے گزر جانے کے بعد ہم آپ کی رقم کو مدرسے میں لگا لیں گے یعنی پہلے آپ مدرسے والے کو رقم دے رہے ہیں اور وکیل بنا رہے ہیں کہ آپ ہماری قربانی کر دیں مدرسے والا یہ کہہ کر کے پیسے لے رہا ہے کہ صاحب میں کروا تو دوں گا لیکن اگر کسی صورت میں میں مجھ سے یہ انتظام نہ ہو سکا تو میں اس شرط پر آپ کی رقم لے رہا ہوں کہ میں کسی اور علاقے میں کسی گاؤں میں کسی شہر میں جہاں آسان ہو قربانی آپ کے پیسے وہاں بھیجوں گا اور وہاں آپ کے قربانی کراؤں گا دوسری شرط مدرسے والے نے یہ لگائی کہ اگر وہاں پر بھی نہ ہو سکی قربانی تو اب اس رقم کو میں بہرحال کوشش کروں گا نہیں دے سکتے ہوں تو کوئی بات نہیں چوتھا سوال بھی واضح ہو گیا یہ سوال کرنے والے مصطفی جو ہیں وہ محمد عثمان رائے چھوٹی سے ہیں اب دیکھئے دارلوم وقف دیوبند کے مفتیان اکرام کیا لکھتے ہیں پہلا سوال جو اس وقت کا بہت اہم سوال ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے موجودہ حالات میں جبکہ کاروبار وغیرہ بند ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ فقر اور افلاس میں مبتلا ہیں اور کھانے اور دانے کو ترس رہے ہیں ایسی صورت میں بہتر معلوم ہوتا ہے کہ صاحب نصاب حضرات واجب قربانی کر لیں اور نفل قربانی کو اس سال ترک کر کے اس کے پیسے غربہ مساکین میں تقسیم کر دیں یعنی جو پہلا سوال تھا یہ کہ ایک آدمی جو دس بکر زبا کر رہا تھا ایک واجب اور نو اللہ کے راستے میں نفلی طور پر تو اس کا جواب دیا ہے کہ امسال ایک بکرہ زبا کرے یعنی اپنی طرف سے جو واجب قربانی ہے وہ ادا کرے اگر پانچ گھر میں پانچ لوگوں پر واجب ہو رہی ہے تو پانچ بکر زبا کرے یا پانچ حصے کرے اس کے علاوہ جو نفلی قربانی پچھلے سال کیا کرتے تھے ان پیسوں کا آئیڈیا لگا کر ایام قربانی جب گزر جائیں تو ان پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیں اناج دے دیں جس غریب کو جو بھی ضرورت ہے وہ دے دیں کیونکہ نفلی صدقات میں قائدہ شریعت کا کیا ہے انفع للفقراء چیز کو دیا جائے یعنی شریعت یہ کہتی ہے کہ جب نفلی صدقات آپ کرنے کے لئے جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ گیم اٹھا کر کے آپ نے دے دی غریب کے گھر میں ضرورت تھی دوا کی اور آپ نے اس کے گھر میں گہوں رکھ دی دو ٹائم کا گہوں اس کے پاس تھا ٹھیک ہے آپ نے دیا وہ اس کے کام میں آ جائے گا لیکن فل فور تو کام میں نہیں آئے گا ابھی زیادہ ضرورت اس کو اس کی دوا کی ہے تو انفع للفقراء کا خیال رکھا جائے یعنی فقیر کو اور ضرورت مند کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہ دیا جائے آج کے دور میں قربانی کے گوشت اس سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے اس کے لئے کوئی دوسری چیز ہو اناج ہو غلہ ہو دوا ہو کوئی اور وجہ ہو اس کے گھر کا کرایا ہو تو بجائے اس کے کہ آپ نفلی قربانی کا گوشت ان کے گھروں میں پہنچائیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس زائد اور نفلی صدقات کی قربانی کی جگہ پر آپ اس کو پیسہ یا کوئی دوسری چیز مہیا کرا دیں اس میں زیادہ ثواب ملے گا دوسرا سوال جو تھا کہ ایک انسان جو ہے ہر سال بہت موٹا تازہ جانور ایک لاکھا مثال کے طور پر ایک لاکھا جانور زبا کیا کرتا تھا تو اب اس کے لئے کیا حکم ہے آج دو ہزار بیس میں جو قربانی آ رہی ہے اس میں تو اس کے لئے مفتی صاحب لکھتے ہیں قربانی میں اصل حکم یہی ہے کہ فروعہ اور قیمتی جانور کی قربانی کی جائے تاہم موجودہ حالات میں اگر مناسب جانور کی قربانی کر دی جائے یعنی کم قیمت کا جانور اس سال لائے جائے اور اس سے بچی ہوئی رقم سے مدارس یا ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا جائے اس میں شریع طور پر کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی ہے کیونکہ قائدہ الامور نیت کیا ہے مقصد کیا ہے مقصد دیکھنا چاہئے تو امثال حکم یہ ہو رہا ہے کہ آپ ایک لاکھ دو لاکھ کا جانور لانے کی جگہ آپ بیس بائیس پچیس ہزار کا جو نورمل اور صحیح سو صاف سترہ جانور ہے اور حدود شریع میں جو جانور آتا ہے اس جانور کی قربانی کر دیں اور بقیہ رقم کو آپ غربہ مساکین بالخصوص مدارس کو آپ دے دیں کیونکہ ان کو آپ کی رقم کی زیادہ ضرورت ہے تیسرا سوال جو تھا کہ مدرسے والوں نے جو ایک قربانی کے لئے وقالت لی تھی جیسا کہ اوپر اس کی وضاحت آئی ہے کہ قربانی کا کوئی بدل نہیں ایک سسرم اللہ تعالی کے یہاں پر ایام قربانی کے جو تین دن ہوتے ایام قربانی ان میں صرف اللہ کو قربانی کا عمل سب سے زیادہ پسند ہے اس سے زیادہ کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے اب مفتی صاحب لکھتے ہیں جیسا کہ اوپر اس کی وضاحت آئی ہے کہ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے آپ قربانی کے جانور کی جگہ پر رقم تقسیم کرنے لوگوں میں نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اسماعیل کو آپ زبا کرو اور جب تک زبا کرنے نہیں گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور بھی زبا کی اللہ نے نہیں مانا جب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹی کی گردن پر چھوری نہ پھر دی وَنَادَيْنَا هُوَئِيَّ عِبْرَحِيم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَ کہ چھوری چلی نہیں اور اللہ پاک نے وہاں پر دمبہ بھیج دیا اور اسمائیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبے کی قربانی کی گئی تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو عبادت مقرر فرما دی آپ کو وہی عبادت کرنی ہوگی آپ زکاة کی جگہ پر حج ادھا نہیں کر سکتے حج کی جگہ پر آپ زکاة سے کام نہیں چلا سکتے نماز کی جگہ پر آپ زکاة نہیں دے سکتے ہیں جو عبادت اللہ نے مقرر فرما دی وہی عبادت ہمیں اور آپ کو کرنی ہوگی اور ان تین دن میں اللہ پاک نے قربانی کے عمل کا حکم دیا ہے تو قربانی کرنی پڑے گی آپ اس کے بدلے پیسے دے کر بری نہیں ہو سکتے ہیں تو فرماتے ہیں جیسے کہ اوپر اس کی وضاعت آئی ہے کہ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے اس لئے حتیل امکان قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے چونکہ سوال یہ تھا کہ اس دور میں بہت مشکل ہے جانوروں کا لینا راستوں میں پولیس روک رہی ہے تکلیفیں برداش ہو رہی ہیں شہروں تک گاؤں تک جانور نہیں پہنچ پا رہے تو ہم کیا قربانی کی جگہ پیسہ دے سکتے ہیں اس سوال کا جواب ہے فرماتے حد تل امکان کوشش کرنا کہ قربانی کا جانور مل جائے اور قربانی کے لیے خود قربانی کرنا ضروری نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر تک جانور نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ کسی دوسری جگہ پیسے پہنچا دیجی جہاں پر قربانی آسان ہو رہی ہے جہاں کہ حکومت اجازت دے رہی وہاں اپنا پیسہ پہنچائیے آپ یہ کہ کہ آپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے کہ میرے گاؤں میں میری شہر میں جانور مجھے نہیں مل پایا آپ پورے ہندوستان میں کونٹیکٹ کیجئے جہاں آسان ہو وہاں پر آپ پیسہ بھیج دیجئے آپ کی قربانی عدا ہو جائے گی بلکہ قربانی ایک مالی عبادت ہے جس میں نیابت جائز نہیں تو اگر کسی شہر یا گاؤں میں ایسے حالات ہو جہاں قربانی کا جانور خریدنا یا قربانی کرنا مشکل ہو تو کسی دوسرے علاقے میں معلوم کر جہاں پر قربانی کی سہولت ہو وہاں پر قربانی کرا دی جائے تاکہ ایام قربانی میں قربانی کا فریض آدھا ہو جائے ہاں اگر یہ سورت بھی ممکن نہ ہو سکی اور قربانی کرنے کی تمام تر کوشش کے باوجود قربانی نہیں ہو سکی تو ایام قربانی کے گزر جانے کے بعد قربانی کی رقم مدارس یا غربہ میں صدقہ کر دیا جائے یعنی آپ نے سب جگہ کونٹیکٹ کیا جہاں آپ کے پیسہ آپ کو امکان تھا کہ یہاں قربانی ہو سکتی ہے لیکن کہیں پر بھی کوئی آپ کے پیسے لینے کے لیے کوئی مدرسے والا کوئی آپ کا رشتے دار تیار نہیں تو اب کیا کریں تو اب حکم یہ ہے کہ تین کسی مدرسے والے کو دے دیں تا کہ وہاں غریب بچوں کی پرورش ہو سکے انہیں تعلیم مل سکے اور یا کسی غریب کو آپ جانتے ہیں تو اس کے گھر میں آپ وہ پیسہ پہنچا دیں سوال کا جواب ہو گیا نمبر چار مدرسے والے کو وکیل بنا دیا کسی صاحب نے پیسہ لیے آپ سے کہ بھائی اس وقت حالات زیادہ مناسب نہیں ہیں سخت حالات چل رہے ہیں تو میں آپ کے پیسے لے رہا ہوں لیکن اس شرط پر کہ اگر میں قربانی کر سکا تو میں جانور لے کر آپ کی طرف قربانی کر دوں گا آپ کی جانب سے لیکن اگر مجھ سے یہ عمل نہ اور بھائی دوسری شرط میں یہ لگاتا ہوں کہ اگر وہاں بھی قربانی نہ ہو سکی اور پیسے میں واپس آگئے آپ کے میرے پاس تو میں یہ پیسے آپ کو واپس نہیں پہنچاؤں گا بلکہ میں مدرسے میں لگا دوں گا یا غریبوں میں تقسیم کر دوں گا تو کیا اس شرط کے ساتھ مدرسے والے کو پیسہ لینا قربانی کا جائز ہے یا نہیں تو مفتی صاحب لکھتے ہیں مدارس کا اس صراحت کے ساتھ کہ اگر ہمارے یہاں نظم نہیں ہو سکا تو ہم کسی دوسرے مقامات پر آپ کی قربانی کرا دیں گے اور اگر دوسرے مقامات پر ممکن نہ ہو سکی تو قربانی کا ایام کے بعد آپ کی رقم مدرسے میں لگا دیں گے یہ شرعن درست ہے کیونکہ معاکل کی اجازت سے وکیل اپنا دوسرا وکیل مقرر کر سکتا ہے تو یہ چار سوال ہو گئے اور چار وں کہ مناسب سا جانور لے کر بچی ہوئی رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں اور اگر آپ کے یہاں پر پیٹ نہیں لگ پا رہی ہے تو آپ اپنا پیسہ کسی دوسری جگہ بھیجوا کر کے قربانی کریں اگر ممکن ہو تو آپ کو کرنا چاہیے آپ اپنا دامن نہیں جھاڑ سکتے ہیں اور چھوتا سوال آپ مدرسی والے کو قید لگا کر کہ آپ پیسہ نہ دیں بلکہ ان کو آزاد کر دیں کہ بھائی آپ میری طرف سے قربانی کر دیں یا کسی اور جگہ کر دیں اور نہیں ہو سکی تو آپ پیسہ مدرسی میں لگا لیں میرے بھائی اس وقت ہر چہار طرف جو مالدار لوگ ہیں ان سے اپیل ہے کہ آپ اپنے علاقے کے غریبوں پر توجہ دیں خاص طور پر یہ غریبوں کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور مدرسوں کی انکم بلکل زیرو ہو چکی ہے خاص طور پر وہ مدارس جو زیادہ جن کے سورسز نہیں ہے جن کے تعلقات نہیں ہے